جناب عثمان ڈار صاحب آپ کو آج جو آپ نے پہلی قسطی چیک ڈسٹریبیوشن کی کامیاب جوان کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور جن جنہوں نے ریسیو کی ان کو اس سے زیادہ مبارک دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنی بزنسز اور بڑھائیں گے اور اور بڑے کام کریں گے میری تین آبزرویشنز ہیں سب سے پہلے کہ اس پروگرام کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ پروگرام کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو یعنی ٹوٹلی میرٹ کے اوپر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چیکس اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو بڑی امید ہے اور وہ امید ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ دس لاکھ لوگوں نے پندرہ یا بیس دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے ان لونز کے لیے تو یہ ایک لوگوں کو امید ہے کہ ایک گورنمنٹ فسلیٹیٹ کرے گی ان کے کاربوار کے لیے اور نوجوانوں کو خواتین کو اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ خواتین نے اس میں پوری طرح شرکت کی ابھی تک جہاں تک میں نے وہ پڑا تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ نوے ہزار خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دئے جو جو اس پروگرام کی سب سے بڑی بات وہ یہ کہ گورنمنٹ فسلیٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو اور وہ بزنسز جن کو سمال اور میڈیم کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام نوکریاں ایک معاشرے میں کریئٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ رکھیں وہ رکاوٹ ختم کریں جو بزنسز کے راستے میں آتی ہیں میں جب برطانیہ پہلی دفعہ گیا تو میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیوں یہاں سے لوگ مغربی ممالک میں جاتے ہیں روزگار کے لیے میں جب پہلی دفعہ گیا تو جو ساری منچیسٹر کی جو ٹیکسٹائل کی بزنس تھی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی یہاں سے لوگ گئے ہمارے مزدوری بھی کی انہوں نے چھوٹے کاروبار والے لوگ گئے اور میرے دیکھتے دیکھتے دس سالوں کے اندر منچیسٹر کے اندر جو ٹیکسٹائل کا کاروبار تھا وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ یہاں سے میند کش لوگ گئے تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تھے وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر اپنے کاروبار سیٹ اپ کر سکے ہمارے ملک تو کارٹن پروڈیوسنگ ملک ہے ہمارے لئے تو زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب معاشروں میں اور وہ معاشرے جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں فرق کی انہوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر میرٹ ہوتی ہے وہ فسلیٹیٹ کرتے ہیں وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لئے ان کے لئے ہر طرح کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں تو جس بھی نوجوان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے اس کے اندر ایک مینت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ اس معاشرے میں اوپر آ جاتے ہیں اور ہر کوئی نہیں اوپر آ سکتا لیکن جس میں یہ مینت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو میرٹاکریسی کہتے ہیں اور اگر آپ صرف سپورٹس میں دیکھ لیں کہ وہ ملک جن کی پچاس ساٹھ لاکھ عبادی ہے وہ دنیا میں گولڈ میڈل زیادہ لے جاتے ہیں ان ممالک سے جن کی بیس پیس بائیس بائیس کروڑ عبادی ہے سات والا ہندوستان ہے اس کی ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا جیسے ملک جس کی دھائی کروڑ عبادی ہے وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے جو اپنا نظام ایسا بنا لیتا ہے ادارے ایسے بنا لیتا ہے جو کہ اس ملک کی میرٹ اوپر لے آتی ہے اور ہماری اگر آج آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں اپنے پوٹینشل پہ پہنچ سکا تو آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دیکھیں آپ کو فخر ہوگا ان کو دیکھ کے کہ ہر شعبے میں ہمارے بیرون ملک پاکستانی ایکسیل کرتے ہیں امریکہ میں آپ چلے جائیں ٹاپ بزنسمن ملیں گے پروفیسرز ملیں گے آپ کو کاروبار ان کے انٹرپنیرز ملیں گے ساجد خان جو یہاں سے وہاں گئے اور انہوں نے جا کے آج پتہ نہیں آٹھ ہرب ڈالر کی ان کی ویلتھ ہے اور خود محنت کر کے اوپر پہنچے تو وہ معاشرے محنت کو اوارڈ کرتے ہیں ریوارڈ کرتے ہیں محنت کا پھل ملتا ہے اور ہم نے یہ جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے بھی اپنے ملک میں میرٹ کو اوپر لے کے آنا ہے تو پہلا تو قدم میرٹ کا یہ ہے کہ ایک آن لائن سسٹم سے کوئی سفارش نہیں چلتی جو بھی کوالفائی کرے گا جس طرح آج لوگوں کو یہ کرزے دیے گئے ہیں پہلا تو آپ کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے دوسری جو ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہی جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں بزنسز کے لیے اور یہ آسانی سب سے زیادہ سمول اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹا اور میڈیم سائز کی جو انڈسٹری ہے اس کو سب سے زیادہ آسانیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ پھر بھی رکافتیں ختم کر سکتے ہیں اپنے راستے میں لیکن اصل میں جو ایک بیک بون ہے ایک ایکانومی کی وہ جو چھوٹا بزنس میں اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے اس کو جب ایک معاشرہ مدد کرتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ معاشرہ پھر آگے نکل جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ روزگار سمول اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے تو ہماری یہ ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام کرزے دینا لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے سمول اور میڈیم انڈسٹری والے جنہوں نے چھوٹا کاروبار کیا وہ نہیں چلا انہوں نے ایکسپیرنس کیا تو کوئی بھی پہلے دن کامیاب نہیں ہوتا یہ ایک زندگی جدوجہد کا نام ہے گرتا ہے انسان کھڑا ہوتا ہے سبق سیکھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے اور اس طرح پھر یہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں یہ محنت کر کر کے یہ پھر ملک کو اٹھا دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے ان کو سب سے کم سہولتیں ان کو دیئے ہیں سب سے زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کی ہیں اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ جو آہ آسانیاں پیدا کریں اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے اٹھائیس آہ پوائنٹس اوپر گیا پاکستان آہ ایک سال کے اندر یہ بہت بڑی اچھیبنٹ ہے اس کا مطلب کہ اٹھائیس پوائنٹ اوپر جانے کا مطلب کہ ہم نے وہ وہ پس اتنا اوپر گئے ہیں آسانیاں اپنی بزنس کے لیے کرنی شروع کر دیئے اب یہ نہیں کہا اب ہم یہ آہ یہ کافی ہے اور جد و جہد کی ضرورت ہے اور اور کوشش کر رہے ہیں اور میں خود اس پروگرام کو آہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر پورا توجہ میری ہے اور انشاءاللہ ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے آہ آخر میں میں آہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی ہم موقع دیں اب تک جو نہیں پاکستان میں دیئے اور مجھے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھ کے کہ ہماری آہ ہر جگہ سے آہ پاراچران سے بھی اور پھر گلیات سے بھی آہ خواتین آئی ہیں جو اپنی بزنس کرنا چاہتی ہیں آہ جو آہ مجھے خوشی ہوئی ٹورزم کے اوپر کیونکہ ٹورزم اب ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسی کو اس کا پوری طرح پتہ نہیں کہ پاکستان میں اس کا کتہ پوٹینشل ہے لوگوں کو نہیں ابھی تک سمجھ سب سے جلدی اگر نوکریہں ملیں گی تو وہ اب ٹورزم میں اور ٹورزم آہ موبائل فون کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تصویریں لیتے ہیں اپنی فیس بک پر ڈال دیتے ہیں وہ جب دنیا دیکھتی ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس قسم کی خوبصورتی دی ہے تو اس کی وجہ سے ہر سال ٹورز بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس ہوتیلز نہیں ہے اتنے زیادہ جگہ نہیں ہے ٹھرانے کے لیے اسیے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے گیسٹ ہاؤسز اب بنانے شروع کی ہیں اپنے گھر کے ساتھ الہیدہ کمرہ بنا دیا اس میں ٹورز تو ان کا بھی روزگار بڑھ گیا ٹورز کے لیے بھی جگہ مل گئی یہ ایک بہت ایک فیلڈ ہے اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے اوپر یہ جو ہماری انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے خواتین بھی اس میں شرکت کر سکتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک نیا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں اگر ہم اپنے نوجوان آبادی کو اس میں پوری طرح وہ شرکت کر لیں تو یہ یہی پاکستان کو اٹھا دیں گی ہمارا جو مسئلہ اصل میں کہ زیادہ ہمارے ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں بنسبت اندر آنے کے یہی ایک چیز ہے جو باہر سے ہمارے ہماری جو ڈالر ایننگز ہیں جو ہمارے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اس کی تعداد بہت بڑھ سکتی ہے میں اس بان پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ جو آپ کی اگلی یہ جو ہوگی اس پہ پلیز پھر مجھے بلائیں جب آپ اگلی دباری آپ دینے لگیں گے کرزیں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان آتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اوپر اٹھا سکے اور حکومت ان کی مدد کرے شکریہ